دوستو ہر انسان کا سپنا ہوتا ہے کہ آسمان کی اچھائیوں سے اس دنیا کو دیکھا جائے لیکن کچھ لوگ ہی اپنے سپنے کو پورا کرپاتے ہیں اور کچھ لوگ اسپلتا کی چوکھٹ پہ ہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں کیا آپ اسپلتا کی چوکھٹ پہ ہی اپنا دم توڑ دینا چاہتے ہیں کیا آپ بھول گئے کہ آپ گھر سے باہر اس لیے نکلتے تھے کہ تاکہ آپ اپنے سر پر جیت کا تاج پہن سکیں گھر پہ ہستے کیا آپ بھول گئے ان کے خواہشوں ارمانوں کو جنہوں نے آپ کے لیے ورسوں سے سنجھو کر رکھے ہیں آخر ہوا کیا آپ کو آخر کیوں آپ آج اس طریقے سے نہیں لڑ رہے جس طریقے سے آپ کو لڑنا چاہیے دوستو کیوں آپ ایک نادان پرندوں کی طرح گلامی کے جنجیروں میں جگڑتے ہوئے جا رہے ہیں خاموس بیٹھے ہیں کیوں ابھی تک آپ کے اندر کی آگ بھڑکی نہیں بہت کچھ تو نہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو اتنا جرور بتا دوں کہ آپ وہ ہیں جس کے اندر سے ہی شکشیت نکلتی ہے آپ وہ ہیں جو کرموں کا توفان پیدا کر اتحاس بدل سکتے ہیں آپ وہ ہیں جو لکیروں کو اتنی لمبی کھیس سکتے ہیں کہ آنے والے کئی سالوں تک اس لمبی لکیر کو کوئی پار نہ کر سکے ورسوں تک سنہرہ بن کر چمکتا رہے گا آپ کا اتحاس وقت بہت نہیں ہے پر اتنا وقت جرور ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ہر شپنے شاکار کا پرکٹ پائیں گوھر کیجئے گا دوستو اپنے آج تک کیا کیا جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں بہت کچھ خواب تھے آپ کے ہوتوں پر بہت کچھ ججبات تھے آپ کے چہرے پر ایک چمک تھی اور آپ کے سوچ میں ایک دوفان تھا دوستو ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ایکسائٹر رہتا ہے جب وہ سپنے دیکھتا ہے لیکن کچھ سمیہ بعد وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا وہ ہی پہ روک جاتا ہے دوستو یاد رکھئے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے جو یاد رکھنے لیسا کچھ کر جاتے ہیں دوستو کل کا پتہ نہیں ہے کسی کو جو کرنا ہی آج ہی کرنا ہے آج سے ہی محنت کرنا ہی شٹارٹ کرنا ہے خود کو سکون ملے اتحاس گواہ ہے اتحاس ان لوگوں نے لکھا ہے جو گر کر ہر بار اٹھے ہیں اتحاس ان لوگوں نے لکھا ہے جو ہارتے رہے ہارتے رہے اور انہاروں سے اس آسفلتہ سے سیکھا ہے دوستو کیا آپ کے اندر یہ ہے آپ کے اندر دم ہے طاگت ہے صدت ہے جنون ہے ججبہ ہے ججبات ہے خواب ہے یاد رکھیں دوستو ہر انسان جو لڑ سکتا ہے گر کر اٹھ سکتا ہے وہ ہار کر بھی جیس سکتا ہے